ہیلار ابن خباب کہتے ہیں سألت سعید ابن جبیر میں نے سعید ابن جبیر سے پوچھا ما علامت السعہ وحلاق الناس قیامت کی علامات میں سے کیا ہے اور لوگوں کی حلاقت اس کی علامت کیا ہے یا کب حلاق ہوں گے لوگ قیامت کی علامات میں سے کون سی علامت ہے اور لوگوں کی حلاقت کب ہوگی لوگ کب حلاق ہوں گے قال اذا ذہب علماؤہم جب ان کے علماؤں چلے جائیں علماؤں باقی نہ رہے تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور لوگوں کی حلاقت وہاں سے شروع ہوگی جب ایک ایک کر کے دنیا سے علماؤں اٹھتے چلے جائیں گے اذا ذہب علماؤں جب ان کے علماؤں دنیا سے چلے جائیں یہ ان کی حلاقت کا وقت ہوگا تو اسے علماؤں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف علماء کا وجود ہے اور دوسری طرف لوگوں کی حلاقت ہے معلوم ہی ہوا کہ علماء کا وجود قوم میں عالم کا رہنا یہ قوم کی حلاقت میں رکاوٹ ہے علماء جب تک دنیا میں ہیں لوگ حلاق نہیں ہوں گے گمراہ نہیں ہوں گے ان کی حلاقت یہی ہے اور گمراہی بڑھتے بڑھتے دشمنی بن جاتی دشمنی سے پھر جان کے دشمن اور وہی پھر جسمانی حلاقت بھی جانوں کی حلاقت بھی ہے تو علماء کا وجود لوگوں کی حلاقت میں رکاوٹ ہے علماء سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو ذکر کیا ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلم العلم تعلم العلم علم حاصل کرو قبل ان یقبد العلم اس سے پہلے کے علم اٹھا لیا جائے علم لے لیا جائے اس سے پہلے کے علم لے لیا جائے علم حاصل کر لو وَقَبْدُهُ أَنْ يُذْحَبَ بِأَصْحَابِهِ اور علم کا اٹھایا جانا علم والوں کا اٹھایا جانا ہے علم کیسے اٹھایا جائے گا کتاب غائب ہوگی دنیا کی دلوں میں آدمی رات کو سو گیا اور صبح اٹھنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں ایسا نہیں ہوگا ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھائے گا اور جیسے حدیث میں آکے لوگ پوچھیں گے لیکن بتانے والا نہیں ہوگا اور پھر کون لوگ ہوں گے جو اپنی عقلوں سے لوگوں کی رہبری کریں گے ان کے پاس واقعی دین کا علم نہیں ہوگا اور لوگ ان کے پیچھے چلیں گے اور خود بھی گمراہوں کے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے کہتے ہیں تَعَلَّمُ الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْم کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے یعنی علماء کی موت ہو بڑے بڑے علماء ہیں کہ کر کے دنیا سے جا رہے ہیں عالم اور اس سے علم سیکھنے والا متعلم طالب علم دونوں بھی خیر میں شریک ہوتے ہیں سکھانے والے کو سکھانے کا سواب ملتا ہے سیکھنے والے کو سیکھنے کا سواب ملتا ہے اور دونوں کے علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے علم زندہ رہتا ہے علم تازہ رہتا ہے وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ صحابی ہیں ابو دردہ کہہ رہے ہیں کہ عالم اور طالب علم دونوں عجر میں خیر میں شریک رہتے ہیں لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں کہ نہ وہ عالم ہو نہ طالب علم ہو وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ اور ان دو کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس لئے غور کریں ہماری حیثیت کیا ہے ہم یا تو سیکھنے والوں میں شامل رہیں یا تو سکھانے والوں میں علم ہے تو سکھائے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے تو سیکھیں سیکھنے سکھانے میں اگر مشغول آدمی نہیں ہے دونوں چیزیں چھوڑ دیتا ہے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے وَسَائِرُ النَّاسِ ان کے علاوہ جو ہیں حدیث میں تو ملعون بھی کہا گیا اس کو اَدْدُنِيَا مَلْعُونَ وَمَلْعُونُ مَا فِيهَا اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَعَلَاهُ وَمَا وَعَلَاهُ وَعَلِمٌ اَوْ مُتَعَلِمٌ تو یہ لَا خِيْرَ فِيهِمْ اِنْ اَغْنَ النَّاسِ رَجُلٌ عَلِمٌ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار یا غنی جو محتاج نہیں ہیں وہ کون ہیں رجل عَلِم علم والا انسان افتقر افتقر فِي الَا علمِهِ فَنَفَعَ مِنْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ جب لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آتی ہے تو جو بھی محتاج ہے اس کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہیں جس کے پاس دنیا ہو زیور ہو سونا چاندی اور جس کے پاس نوٹ ہو نہیں لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور غنی وہ ہے جس کے پاس علم ہو اور ایسا آدمی کہ جب لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آئے وہ ان کو علم سکھائے اپنے علم سے ان کو نفع پہنچا ہے وَإِنِسْ تُغْنِي عَنْهِ عَنِ عِلْمِهِ نَفْعَ نَفْسَهُ بِلْعِلْمِ اور جب لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اپنے آپ کو اپنے علم سے فائدہ پہنچا ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی پوچھتا نہیں ہے شکایت کا جھنڈا لے کے کھڑا نہ ہو اگر نہیں پوچھتا ہے کوئی اس سے اس کی قدر لوگ نہیں کرتے ہیں شکایت نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے بگڑتا نہیں ہے بپھرتا نہیں ہے بلکہ وہ اگر لوگ اس سے فائدہ نہ بھی اٹھائیں یا مان لو بہت سارے علماء ہیں اور اس کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ناراض نہیں ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہے وہ غنی ہے وہ اپنے عمل میں مصروف ہو جاتا ہے وہ اپنی ذات کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے اس سے خود فائدہ اٹھاتا ہے اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اب دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فما لی اراؤ لعلماءکم یموتون میں کیا دیکھتا ہوں تمہارے علماء کو دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء علماءکم یموتون تمہارے علماء ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے عالموں کی علماء کی موت ہو رہی ہے دنیا سے جا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ تابع ہو جائے گا یہ کیا حال میں تمہارا دیکھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء دنیا سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور تمہارے جاہلوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے علماء نکل رہے ہیں دنیا سے اور وہ علم ان سے حاصل ان کے ساتھ ان کا علم چلا جا رہا ہے ایک عالم کا علم اس کی زبان پہ ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کو سناتا ہے اس میں عوام خواص دونوں ہوتے ہیں اس کا علم کتابوں میں ہوتا ہے جو لکھ کے جاتا ہے جس سے واقعی علم کی طلب رکھنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں اور علم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے جو اپنی کروٹوں پر اپنے چلنے پھرنے میں اپنی بیٹھکوں میں اپنی تنہائیوں میں غور فکر کر کے وہ جمع کرتا ہے جب کوئی اس سے پوچھتا ہے تو بتاتا ہے جب واقعی موقع آتا ہے تو بتاتا ہے لیکن اگر موقع نہ ہے اور اس کی موت ہو جائے چلا جائے گا تو پوچھ لے اس سے اس کو حاصل کر لے کہ اس کے دل میں جو علم چھپا ہوا ہے تو اس کو وہ مل جائے سارا علم کتابوں میں نہیں ہوتا ہے علماء جو غور فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد استمباد کر کے بتاتے ہیں وہ علم بھی ہوتا ہے اگر تم نے وہ لے لیا تو لے لیا اور نہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے شکریہ شکریہ